سن دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر حاجی عبد الحبیب اتاری صاحب کی بلا آپ تقریباً چار پانچ سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں ان پر اللہ کا ویسی بڑا کرم ہے وہ منظور نظر جو ہوئے اللہ کا بڑا کرم ہے اچھا وہ گئے نا تو وہاں پر پورا کافلہ تھا تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دیں تو کئی جو یتیم العلم ہیں نا سمجھ رہے میری بات کی یزید الفکر یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوئی 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 یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں ہوئی 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 اللہ سے مانگنا چاہیے تھا میں نے کہا جناب مفتی آمد یارخہ نیمی نے اس لیے اس بات کی تصریف فرمائی صاحب بارشریعت نے تصریف فرمائی سیدی آلہ حضرت صاحب نے تصریف فرمائی ہمارے تمام بزرگوں نے تصریف فرمائی اور یہ تصریف موجود ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ اس بات کی وضاحت وہ تصریف فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے کوئی شرک نہیں ہے جب اس بات کی تصریف موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے کیا تمہاری یہی ڈیٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازیں کھل کھل کے بتاتے رہو حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافی جاتے ہیں اور فرماتا ہے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں نفل پڑتا ہوں اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جونی پھر دیتا ہے میری مشکل حل فرما دیتا ہے بھئی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں چالیس درخواہ جاب ہوئی انہوں دن چیچی حجبری بیٹھے اور آپ نے جونی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی بھئی اللہ ان کو عطا کرتا ہے یہ دیتے ہیں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے حاجی عبیب صاحب پہ بڑا فتوہ تمہیں یاد آ گیا اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں یہ میرے مسرک پر اٹیک کیا گیا ہے تمہیں شرم نہیں آتی اٹیک کرنے والوں یہ کون سی بات ہے یار گرامی قدر عزرات اور یہ بات آپ مشکات کی شرع اشیاط علمات اٹھائیں اس میں موجود ہے امام غزالی کا کول وہاں لکھا گیا ہے اور امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے تم بتاؤ گے دین ہمیں جو بچارے نکٹ بلٹ لگانے والے ہیں وہ بھی دین سکھانے لگ گئے خدا کا خوف کرو یار حاجی عبیب صاحب کو عام بندہ نہ سمجھو اللہ کا بڑا فضل ہے ملایت کے سائے میں رہنے والا شخص ہے کمال والی بات ہے کیسے بچوں والی عرقتیں کرتے ہو سوشل میڈیا بے توفان اور حاجی صاحب یہ جتنا خلاف بولتے ہیں ان کی گڑی اتنی چڑ جاتی ہے کیوں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ میرے مسئلک پر اٹھا ہے کہ یار ایسے ہی ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہو کمال والی بات ہے اور پھر یہاں پر یہ بات سنیے امام غزالی نے فرمایا اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فرمایا یہ اصول ہے جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے فرمایا فوت ہونے کے بازیوں سے مانگی جا سکتی ہے فرمایا وہاں پر اور یہی پر ایک اور کال بھی ہے توجہ میری طرف رہے آپ ازرات کی کمالہ لوگوں نے ڈراما بنایا ہوا ہے نہیں مانگنا چاہیے تھا کیوں نہیں مانگنا چاہیے تھا یہ کیا نہیں لکھا ہوا علماء نے شیخِ مہد کے کو تو مانتی ہونا پڑھونا کمال والی بات ہے آپ نے وہاں پر اخوال لکھے ہیں اور یہ بات بھی وہاں موجود ہے فرمایا ایک اللہ کا ولی زندہ ہو تو وہ زندگی میں زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے یا جب وہ اپنے مزار میں چلا جائے جب زیادہ کرتا ہے تو فرمایا جب اپنے مزار میں چلا جائے تب وہ بندوں کی زیادہ مدد کرتا ہے تو اب آپ بھی حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا سمر صاحب یہ کیا میں نے کہا میں نے نہیں بزرگوں نے لکھا ہے جس کو سارے محق کے خلال اطلاع کہتے ہیں مانونا ان کی بات نہیں توجہ فرما رہے آپ ادرال اوہ میرے عزیز دوستو علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے لیکن مفتیہ مدیار خنیمی نے تو بات ہی کھول دی فرمایا اس کا مطلب یوں سمجھو کہ شیر جب تک پنجرے میں ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا لیکن جب وہ پنجرے سے نکلتا ہے تو اپنے طاقت کے جوہر دکھاتا ہے پھر کسی لومڑی اور بلی کو وہ دم نہیں مارنے دیتا فرما اللہ کا ولی جب زندہ ہوتا ہے اس کی روح مثل شیر ہے اور وہ اس بشری جسم کے اندر قید ہے وہ اس طرح طاقت کے جوہر نہیں دکھاتا